مشکل ترین کام آپ کہہ رہے تھے سان صاحب جی میں مشکل ترین کام اس حوالے سے کہہ رہا تھا جو کہ ہماری کلاسیکل گائی کی جو ایک روایتی انداز کی گائی کی ہے اس میں ہم لوگوں کو سروں کے ساتھ اور اس کے اندر جو ایک فکس استائی انترا جو اس کی شائری ہوتی ہے دو چار لائن کی اسی کے اوپر ہی ہم انفیزز کرتے ہیں اور اس کی طرف شائری کی طرف کم توجہ ہوتی ہیں اور سر اور راگ کی خوبصورتی اور اس کی چاشنی اور اس کے مزاج کو وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اس کی نسبت اگر ہم دوسری طرف دیکھا جائے اگر دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو لائٹ میوزک میں ہر شعبے کے اوپر یقصہ توجہ دینی پڑتی ہے کہ سروں کا دھیان بھی رکھنا پڑتا ہے کمپوزیشن کا دھیان بھی رکھنا پڑتا ہے اس گائی کی کے اس کے گانے کے رس کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ الفاظ کی ادائیگی اور شستگی اور کس طرح اس کو ادا کرنا ہے اور کس نفاست کے ساتھ آپ کو اس گانے کو گانا ہے تو یہ باقاعدہ طور پر لائٹ موسیقی بھی باقاعدہ اپنی صرف میں ایک مشکل گام ہے کہ اس میں ہر چیز کو یقصہ توجہ دینی پڑتی ہے اس حوالے سے لائٹ گائی کی بھی ایک بہت بڑا اپنے اندر کام ہے اور کلاسیکل گائی کی بارحال اپنی جگہ کے اوپر ایک بڑا گانا ہے لیکن اس کے کچھ اسٹیٹکس تھوڑی چینج ہے دراصل دونوں فیلڈز میں آپ کو پروپر ریاضت کی ضرورت ہے آج کل کی جو پود ہے وہ کہتی ہے کہ ہم نے شاعری بھی خود کرنی ہے کمپوزیشن بھی خود کرنی ہے اور اوور نائٹ پپلر بھی ہونا ہے ایک کا دکا کیسز میں لوگ کامیاب ہوئے لیکن مجورٹی اپنا وقت ضائع کرتی ہے ایک ریاضت اور بنیادی جو راگ ہے وہ سیکھ کر پھر لائٹ سنگنگ کرنے چاہیے میں نے الٹ کیا لائٹ سنگنگ کی لیکن اس دور میں بھی انڈائریکٹلی مختلف راگ اور سن کو کیسے پکڑنا کیسے آنس کو چھوڑنا اس کی ٹریننگ ملی لفظوں کا احترام کرنا اضافت نہ توڑنا جیسے یہ مثال میں دیا کرتا ہوں یہ غزل میہ شہریار صاحب میرے استاد ہیں وہ بھی انہوں نے مجھے گوائی غالب کی اس میں ارز نیاز عشق ایک سانس میں کہنا ہے یہ نہیں کہنا ارز نیاز عشق پھر تو یہ تین لفظ علیدہ ہو گئے ٹوٹ گئے اور جو مفہوم ہے شاعر کا وہ غائب ہو گیا سو یہ چھوڑی چیزیں ہیں جو ہم نے ریڈیو پاکستان پی ٹی وی پر جتنے موسیقار آتے تھے ان سے سیکھی ہیں اور اس کو اگر سب لوگ پریکٹس کریں تو آج کل کی نئی پود بھی بہت خوبصورت گانا گا سکتی ہیں ان میں ٹیلنٹ بھی جائے ہیں مہر عبدالسطار سلفی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ ننکانہ سے ہیں اور اس وقت پروگرام ہمارا دیکھ بھی رہے ہیں فیس بک کے ذریعے اور اس کو سن بھی رہے ہیں اور یہ ہمارے ریگولر لسنر ہیں ڈاٹ صاحب گھڑی کی طرف دیکھا آپ نے میں نے آپ کو دیکھا جیسٹر کے گھڑی کی طرف آپ نے دیکھ لیا اور آپ مجھے بتا رہے ہیں کس وقت جو ہے وقت بہت تھوڑا ہے تو آج کا پروگرام ڈاٹ صاحب ابھی فوری طور پر اس کو سم اپ کیجئے آپ سے ہمارے طویل گفتگو جاری رہے گی اگلے ہفتے آپ کیا کہنا چاہیں گے چلتے چلتے اپنے سامین کو اور اگلے ہفتے ہم نے کیا کرنا ہے یہ بھی اپنے شیٹور بتائیں بہت شکریہ ان لوگوں کا جو مختلف شعبہ ہے آرٹ سے تعلق رکھتے ہیں مجاہد حسین صاحب کمپوزر صفدر علی خان صاحب جرنلسٹ استاد بدرو زمان صاحب بہترین سنگر اور شجاعت حاشمی صاحب جو اس دور سے مشہور ہیں جب وارث ڈراما پی ٹی وی کا شروع ہوا تھا خوبصورت آواز ہے ریڈیو کی تھیٹر کے بہترین پی ٹی وی کے اور دوسرے چینلز پر بہترین ان کے ڈرامے چلتے رہے ڈالک ڈیلیوری بہت خوبصورت ہے انہوں نے اپنے کلمات سے مجھے نوازہ میں اس قابل نہیں ہوں لیکن بہت بہت مشکور ہوں ان سب بھستیوں کا اگلے پروگرام میں میں چاہ رہا ہوں کہ جو میری بکس ہیں موسیقی پر جو میں لکھتا رہتا ہوں وہ آرٹیکلز سبتے بھی رہتے ہیں ملوڈی میکرز ابھی کوئی ساٹھ ستر موسیقاروں پر میں نے آرٹیکلز لکھے ہیں اور ملوڈی سنگرز جتنے سنگرز موجود ہیں اور میرے پسندیدہ ہیں یہاں بھی اور ہندوستان میں بھی ان پر میرے آرٹیکلز ہیں اس کے علاوہ لیٹرچر پر لیٹرچر آرٹ اور لیٹرچر کا کوئی بھی فیلڈ ہو اس پر مجھے بکس آتی رہتی ہیں ان پر میں لکھ کر پڑھ کے تفسرے کرتا ہوں پڑھ کے کرتا ہوں یہ ضروری ہے تو یہ ایسا فن جو ہے قدرت نے بکشا ہوا ہے اس میں چل رہا ہوں تو میں چاہ رہا ہوں کہ اگلے پروگرام میں اس پر ہم زیادہ ایمفیسائز کریں تو اب وائنڈ اپ کریں اور کوئی میری غزل لگا دیں وائنڈ اپ کرتا ہوں دارٹ صاحب اور آپ کی غزل بھی لگاؤں گا اور میں چلتے چلتے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے علاوے احسان بڑھ صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے سوریز میں تشریف لائے اور آپ نے بہت خوصت بختگو کی اور اسامین اسی کے ساتھ کی اپنے میزبان اور پروڈیوسر مدسر قدیر کو آج کے پروگرام سے دیجئے اجازت اللہ حافظ